سعیوال میں پنجاب سپیشل ایڈوکیشن کے زیر اتمام قوت سمال سے محروم بچیوں کے لیے نئے نصابی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا جہاں متاثرہ سمال بچیوں کو مفت تعلیم اور وزیفہ فرام کیا جا رہا ہے شہریوں نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس اقدام کی ستائش کی سعیوال سے محمد اسامہ کی ریپورٹ سرگودہ میں پنجاب حکومت کے اکامات کی روشنی میں قوت سمال سے محروم کم عمر بچیوں کے لیے نئے سال کی نصابی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا جہاں ہر طبقی کی بچیوں کو فری تعلیم کے ساتھ فری یونی فارم فری کتابیں جوتے مہنامہ وزیفہ اور فری ٹرانسپورٹ کی سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں اس موقع پر گورنمیٹس کینڈری سکول برائے متاثرہ سمات گرلز سکول کی پرنسپل صدرہ کا کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے اپنے سپیشل بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بچیوں کو سکول میں داخل کروائیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں ہمارا سپیشل ایڈوکیشن کا ادارہ ہے جو کہ جنرل ایڈوکیشن کے کمپیرٹیوی کام کرتا ہے یہ بھی اسی طرح جیسے جنرل ایڈوکیشن کے اندر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اسی پیٹرن پر ہم لوگ سپیشل بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ پنجاب حکومت تا بہت اچھا انیشویٹیو ہے جس میں ہم بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں ان کو فری بکس دیتے ہیں فری یونی فارم اور فری جوتے اور اس کے ساتھ ہم ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مہینے بچوں کو بقاعدہ وظیفہ دیا جاتا ہے جس سے ان کی مزید زندگی میں کسی بھی طرح کی ان کی جو پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ آئے اس کو دور کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے سکول میں آئیں تو پیرنٹسیس کا کوئی برڈن فیل نہ کریں کہ ہمارا بچہ سکول گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی کام کرنا ہے ہمیں کچھ پرجیزنگ کرنی ہے کیونکہ ناملی ایسے بچوں کو سوسائیٹی کے اوپر بہت سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہی بات ہم کلیریفائی کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم میکسیمم ان کو فیسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اور سکولوں کے اندر جب ایسے بچے آتے ہیں تو سکول کے اندر پروپر سٹاف موجود ہے جو ان کی لسننگ کی اوپر کام کرتے ہیں ان کی منٹل ہیلٹ کیوں پر کام کرتے ہیں ہمارے پاس سائیکولوجسٹ موجود ہے ہمارے پاس تیچر موجود ہے ہمارے پاس سپیچ تیرپسٹ موجود ہے جس سے ہم بہترین کوشش کے ساتھ ہم بچوں کو بہترین تعلیم کی طرف لے کے جاتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ششم سے داہم تک کلاسز کے لیے داخلے جاری ہیں جہاں والدین بچیوں کے داخلے کروائیں